بم بم بول رہا ہے کاشی مہدیف کے محلے میں آپ سبھی کا سواگت ہے زوردار تالیہ کاشی واسیوں کے لیے جوش سے بھرے ہوئے ہیں موسم بھی آج سہامہ ہے مہدیف کی فکرپا ہے گنگا کنارے اسی گھاٹ پر ہماری موجودگی ہے لیکن تاریخ پر تاریخ کا یہ جو حساب اس وقت کوٹ کے بھیتر چل رہا ہے اس کو لے کر دونوں ہی پکشوں چاہے وہ ہندو پکشوں یا پھر مسلم پکشوں اپنے بہت ایری سوال ہیں آج کوٹ کے بھیتر کیا کچھ ہوا آج کس طرح سے مسلم پکش نے ہندو پکش کی یا چکا کو رد کرنے کی اپیل کی تو وہیں دوسری طرف ہندو پکش اپنے دعوے پر لگاتار اڈگ ہے منج پر خاص میں ہمان جڑ چکے ہیں پکش اور وپکش کے دو وکیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے ساتھ آج چرچہ کی شروعات کریں گے لیکن اس کے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے ساکشوں، سبوتوں، دعووں اور دلیلوں کے بید اچھڑے گیانواپی کے سنگرام پر سنوائی کب ہوگی کس روپ میں ہوگی کس روپ پر ہوگی ہوگی بھی کی نہیں ہوگی یہ سب کچھ منگلوار کو تیہ ہو جائے گا گیانواپی کیس میں زلہ عدالت منگلوار کو اہم فیصلہ سنائے گی سپریم کورٹ کے نردیش کے بعد زلہ عدالت میں گیانواپی کیس کی سنوائی شروع ہوئی تو دونوں پکشوں نے عدالت کے سامنے اپنی اپنی بات کہی ہندو پکش پہلے کمیشن کی ریپورٹ دیکھنے کی بات کہہ رہا ہے وہیں مسلم پکش پورے کیس پر ہی سوال کھڑے کر رہا ہے اگلی تاریخ سنوائی کی کیا ہوگی ہم نے اپنی طرف سے اپلیکیشن دی تھی جو کمیشن کی ریپورٹ فائل ہوئی اس کی سیڈی اور فوٹوگراؤس ہمیں پروائیڈ کی جائیں اور کمیشن کی ریپورٹ جو ہے اس کیس کے ریکارڈ پڑھی جائیں order 7 rule 11 کی ہیرنگ پہ جو وپکشی ہیں انہوں نے کہا order 7 rule 11 کی سنوائی پہلے کی جائے تو مانی نیالیا نے آج اپنا order سرکشت رکھا ہے اور ایک پروسیجر بنایا جائے گا جس کے تحت اب اس مامنے کی سنوائی آگے ہوگی آج کورٹ میں سپریم کورٹ کے آدیش کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے یہ 20-2022 کے آدیش میں اپنے کر دیا ہے ہم لوگوں کی جو order 7 rule 11 واج کی پوسریتہ پر جو دیا گیا پر آسنا پتر ہے اس پر پہلے سنوائی کی جائے اور یہی مندیت ہے سپریم کورٹ کا کورٹ میں مسلم پکش نے 1936 کے دین محمد کیس کا حوالہ دیا سالوں سے جانواپی میں نماز کی دلیل دی ہندو پکش کے ہر ایک دعوے کے کمزور ہونے کی بات کہی مسلم پکش نے کہا کہ یہ ماملہ سیوکارے کرنے یوگی نہی ہے اور اس پہ پہلے اس کو 7-11 پہ ہی سنا جائے ہم نے کہا کہ نہیں پہلے ہمارے جو پرارتھنا پتر اٹھا دیا ہے سپریم قریب 45 منٹ تک کورٹ نے دونوں پکشوں کی دلیلیں سنے دونوں پکشوں نے اپنی مانگوں کو لے کر بات کہی اب تک اس کیس میں دونوں پکشوں کی اور سے سات مانگیں رکھی گئی ہیں ہندو پکش کی مانگ ہے کہ شرنگار گھوری کی روزانہ پوجا ہو وزو کھانے میں ملے شیو لنگ کی پوجا کا ادھکار ملے نندی کے اتر میں موجود دیوار کو توڑ کر ملبا ہٹایا جائے شیو لنگ کی لمبائی چوڑائی جاننے کے لیے سروے ہو وزو کھانے کا ویکالپیک انتظام کرایا جائے وہی مسلم پکش اس کیس میں وزو کھانے کو سیل کرنے کا ویروہ کر رہا ہے ساتھ 1991 ایکٹ کے تحت گیانواپی کے سروے اور کیس پر سوال کی مانگ کر رہا ہے انٹر کنیکٹ کر کے سنوائی کیا جائے چونکہ پہلے سوروپ تے ہو جائے کہ اس کی سوروپ کیا نیچر کیا ہے پریسر کا اس کے بعد ماننی نیالے جو ہے اس پر 711 پر سنوائی کرے ماننی نیالے نے دونوں پکشوں کو سنا وہ اپنے کہا کہ کل جو اس پر ہم آدیس آ جائے گا کس پر ہم کو سنوائی کرنی ہے دونوں پکشوں کی مانگوں کے بیچ جب تہکھانے میں ایک اور شیولنگ کے دعوے اور اس کی پوجہ کی بھی مانگ اٹھ گئی ہے کاشی وشوناتھ مندر کے مہنٹ کی اور سے اسے لے کر کورٹ میں آچھکا لگائی گئی ہے مانگنا ہمیں وشوشناتھ ہے اور دیکھیں اس کے اندر چاند منڈپ ہے اس کا جو اس کے تہکھانے وہ سب ثابت ہے اس کو مجھے دیا جائے ہمیں اس طرح دیا جائے بابا کا راگ بھوک سیوہ اور پولی با ان کی سیوہ تمام دابوں اور دلیلوں کے بھی جب کورٹ یہ تیہ کرے گا کہ گیانواپی مندر ہے یا مسجد اس پر سنوائی ہوگی یا نہیں اور اگر سنوائی ہوتی ہے تو کن مانگوں پر وچار ہوگا اور کورٹ کن مانگوں کو نکار دے گا ورانسی سے چطرہ ترپاڈیے بشیک مشرا کمارا بشیک اور روشن جائسوال کے ساتھ آج تک بیورا